پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا انہوں نے کہا خوشی سے آئیں یہ نیک نبی اور نیک بیٹا میں نے کہا یہ کون ہیں انہوں نے کہا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابن شہاب نے کہا مجھے ابن حضم نے بتلایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حبہ انساری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اوپر لے گئے اور آخر میں ایک بلند ہموار جگہ پر چڑھا جہاں میں کلموں کے لکھنے کی آواز سنتا تھا ابن حضم اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں مقرر کی اور اس حکم کو لے کر میں واپس لوٹا جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرض کیا ہے میں نے کہا پچاس نمازیں فرض کی ہیں تو انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس لوٹ چائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی اس پر میں نے واپس چاہ کر نظر سانی کے لیے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نصف کم کر دی اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے نصف کم کر دی ہیں تو انہوں نے کہا اپنے رب سے جا کر دوبارہ کہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی اس پر میں نے جا کر دوبارہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے آدھی کم کر دی پھر میں ان کی طرف واپس آیا اور انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ عرض کی تو فرمایا وہ پانچ بھی ہیں اور پچاس بھی ہیں میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی تب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ آیا اور انہوں نے کہا جائیں اپنے رب سے پھر کہیں میں نے کہا اب میں اپنے رب سے شرما گیا ہوں پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چل پڑے اور آخر مجھے صدرت المنتحہ تک لے گئے اور کئی رنگوں نے صدرت المنتحہ کو ڈھامپا ہوا تھا میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتیوں کی لڑیاں ہیں اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی مٹی کستوری ہے مخاری کتاب الصلاة باب کیف فردت الصلاة في الاسراء سباہ و زفر اکتباس آرم سلام و رحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتباس حضرت اقدس مسیح معبد علیہ السلام حضرت اقدس مسیح معبد علیہ السلام سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر دو کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن شریف کی یہ آیت میراج مکانی اور زمانی دونوں پر مشتمل ہے اور بغیر اس کے میراج ناکس رہتا ہے پس جیسا کہ سہر مکانی کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک پہنچایا تھا ایسا ہی سہر مکانی کے لحاظ سے آن جناب کو شوکت اسلام کے زمانے سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا برکات اسلامی کے زمانے تک جو مسیح موت کا زمانہ ہے پہنچا دیا پس اس پہلو کے روح سے جو اسلام کے انتہائی زمانے تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سہر کشفی ہے مسجد اقصہ سے مراد مسیح موت کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے جس کی نسبت براہین احمدیہ میں خدا کا کلام یہ ہے مبارک و مبارک و کل امر مبارک یجعلو فی ہے اور یہ مبارک کا لفظ جو بسیگہ مفعول اور فائل واقع ہے قرآن شریف کی آیت بارک نا حولہو کے مطابق ہے پس کچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہذی اصرابی عبدہی لیل من المسجد الحرامی الیل المسجد الاکسر لازی بارک نا حولہ اس آیت کے ایک تو وہ معنی ہیں جو علماء میں مشہور ہیں یعنی یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانی مراج کا یہ بیان ہے مگر کچھ شک نہیں کہ اس کے سوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانی مراج بھی تھا جس سے یہ غرض تھی کہ تا آپ کی نظر آپ کی نظر کشفی کا کماز ظاہر ہو اور نیز ثابت ہو کہ مسیحی زمانے کے برکات بھی در حقیقت آپ ہی کے برکات ہیں جو آپ کی توجہ اور حمد سے پیدا ہوئی ہیں اسی وجہ سے مسیح ایک طور سے آپ ہی کا روپ ہے اور وہ مراج یعنی بلوگ نظر کشفی دنیا کی انتہا تک تھا جو مسیح کے زمانے سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس مراج میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک سیر فرما ہوئے وہ مسجد اقصہ یہی ہے جو قادیان میں بجانب مشرق واقع ہے جس کا نام خدا کے کلام نے مبارک رکھا ہے یہ مسجد جسمانی طور پر مسیح موت کے حکم سے بنائی گئی اور روحانی طور پر مسیح موت کے براکات اور کمالات کی تصویر ہے بطور محبت ہیں اور جیسا کہ مسجد الحرام کی روحانیت حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے کمالات ہیں اور بیت المقدس کی روحانیت انبیاء بنی اسرائیل کے کمالات ہیں ایسا ہی مسیح موت کی یہ مسجد اقصہ جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے اس کے روحانی کمالات کی تصویر ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مراج تین قسم پر منقسم ہے سہر مکانی اور سہر زمانی اور سہر لا مکانی اور لا زمانی سہر مکانی میں اشارہ ہے طرف غلبہ اور فتوحات کے یعنی یہ اشارہ کہ اسلامی ملک مکہ سے بیت المقدس تک پھیلے گا اور سہر زمانی میں اشارہ ہے طرف تعلیمات اور تاثرات کے یعنی یہ کہ مسیح موت کا زمانہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثرات سے تربیت یافتہ ہوگا جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ اور سہر لا مکانی اور لا زمانی میں اشارہ ہے طرف آلہ درجہ کے قرب اللہ اور مدانات کی جس پر دارہ امکان قرب کا ختم ہے خطبہ الہامی اور روحانی خزائن زیل سولہ صفحہ اکیس بائیس اور چھبیس حاشیہ نظم حفیظ احمد سلام علیکم پیارے حضور پاکیزہ منظوم کلام حضرت اکترس مسیح موت علیہ السلام وہ پیشوہ ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے سب پاک ہے پیمبر ایک دوسرے سے بہتر سب پاک ہے پیمبر ایک دوسرے سے بہتر دوسرے سے بہتر دوسرے سے بہتر دوسرے سے بہتر موسیقی